معزز و محترم سامن اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں اور ان مشکن حالات میں ان سنگین حالات میں مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ الگ الگ مشورے دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے سوشل میڈیا میں ایک مشورہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کل جمعہ کا دن ہے تو تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور سے کل روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی بات کتاب و سنت میں ثابت ہے کہ کوئی پریشانی آئے مسئیبت آئے تو سارے لوگ مل کر اس مسئیبت کو ہٹانے کے لیے اجتماعی روزہ رکھیں کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاسی ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں رابعی حدیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے اور اگر روزہ رکھنا ہے تو یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھے اس کے ساتھ یا ایک دن بعد میں اس کے ساتھ روزہ رکھے اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی عام دنوں میں بھی اگر خصوصیت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی کہ کوئی پریشانی اور مصیبت کے وقت تمام مسلمان اجتماعی طور سے جمعہ کے دن روزہ رکھیں ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے